اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سٹیڈی کر رہے ہیں فزیکس نائنٹ کلاس کی بکہ چیپٹر نمبر ون لاس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا وولیوم میئرنگ انسٹرمنٹس کو اس میں ہم نے دیکھا تھا میئرنگ سلینڈر کو اور ڈسکس کیا تھا کہ میئرنگ سلینڈر ہوتا کیا ہے میئرنگ سلینڈر کی رینجز کیا ہیں اور میئرنگ سلینڈر کے تھرو ہم کس طریقے سے جو ہے کسی بھی لیکوڈ پاوڈر سبسٹانس یا پھر سولیڈ اوبجیکٹ کا وولیوم میئر کر سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سگنیفیکنٹ فگرز کیا ہیں اور سگنیفیکنٹ فگرز کو ڈیسائیڈ کرنے کے ہمارے پاس رولز کیا ہیں اور کسی بھی سپیسیفک سگنیفیکنٹ فگرز تک ہم کس طرح جو ہے اپنی میئرمنٹ کو محدود کر سکتے ہیں اس سب کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے اس کو کمپلیٹلی کور کرنے کے بعد ہمارا چیپٹر نمبر ون کمپلیٹلی کلوز ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس ایکسسائزز ہوں گی سو لیٹس سٹارٹ فرسٹ آف آل وات آر سگنیفیکنٹ فگرز ان اینی میجرمنٹ دا ایکوریٹلی نونڈ ڈیجیٹ این دا فرسٹ ڈاوٹفول ڈیجیٹ آر کالڈ سگنیفیکنٹ فگرز سگنیفیکنٹ فگرز کی ہمارے پاس ایک دوسری ڈیفینیشن بھی ہے وہ کیا ہے یعنی ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگرز کیا ہیں اس کو ہم ایک اگزامپل کے تکو دیکھتے ہیں لیٹس پوز کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی میجرمنٹ ہے 0.0750 0.0750 0 اس میرمنٹ میں ہمارے پاس جو ہمارے �وریٹلی نونڈ ڈیجیٹ ہوں گے اور ہمارا جو فرسٹ ڈاوٹفول ڈیجیٹ ہوگا وہ ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے ٹھیک یہ نہیں کہ ہمارے پاس یہ جو میرمنٹ ہے اس میں ہمارے جو ہمارے پاس ڈیجیٹس ہیں جو ہمارے ایکوریٹلی نونڈ ہیں وہ کیا 547 ایکوریٹلی نونڈ ہیں اور ہمارا first doubtful digit یہ zero ہے تو ہمارے پاس three significant figures ہیں اس measurement میں جہاں تک ان two zeros کا مطلب ہے تو یہ reasonably reliable نہیں ہے ہمارے پاس سو یہ ہمارے پاس significant figures میں count نہیں ہوں گے significant figures کے حوالے سے ایک important point یہ ہے کہ یہ ہماری measuring instrument کی precision پر dependent ہوتے ہیں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں the more precise the measuring instrument the more the number of significant figures in the measurement یعنی ہمارا جو measuring instrument ہے وہ جتنا زیادہ precise جتنا زیادہ accurate ہوگا ہمارے پاس significant figures کا جو number ہے ہمارے measurement میں وہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا اگر ہم بات کریں roles کی جو ہمیں significant figures ہماری measurement میں decide کرنے کے لئے helpful ہوتے ہیں یعنی the rules for deciding the number of significant figures in a measurement تو وہ ہمارے پاس کیا ہے first rule ہے ہمارے پاس جس میں ہم deal کرتے ہیں digits from one to nine سے تو وہ first rule ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو digits ہیں from one to nine وہ سارے کے سارے significant ہوتے ہیں یعنی ہماری کوئی بھی measurement ہے اس میں جو digits ہمارے پاس اگر صرف one to nine ہی ہیں تو ہماری اس measurement میں جتنے بھی digits موجود ہیں وہ سارے کے سارے significant ہوں گے for example جو ہمارے پاس یہاں پہ examples موجود ہیں ان میں ہمارے جو digits ہیں وہ from one to nine والے set سے ہی بلانگ کرتے ہیں so ہماری جو یہ measurements ہیں وہ سارے کے سارے significant figures پر مجتمل ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اپنی first example میں کتنی significant figures ہیں one, two, three, four, five, six first example میں ہمارے پاس ہیں six significant figures second example میں one, two, three, four four significant figures third example میں one, two, three, four, five five significant figures last example میں one, two, three, four, five اس میں بھی ہمارے پاس five significant figures ان examples کے اثروں ہم نے دیکھا ہماری جو measurement ہو وہ چاہے decimal point میں ہو یا پھر integers میں ہو کسی بھی طرح ہو اس میں اگر ہمارے digits from one to nine والے set سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ہمارے پاس significant figures ہی ہوں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں second case, second rule second rule میں ہم discuss کرتے ہیں zeros کو اس میں ہمارے پاس اس rule کے مزید آگے three parts ہیں one, two اور three parts جو first part ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہمارے zeros ہیں اگر وہ left side پہ موجود ہو significant figures کے یہاں پہ ہم significant figures کنے کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہم significant figures یہ جو ہمارے one سے nine والا set تھا اسی کو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ ہمارے پاس one سے nine والا set جو ہے وہ significant figures کا ہوگا so that's why جو ہم اس کو significant figures یہاں پہ کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارا result significant figures ہے وہ یہ set ہے یعنی کہ ہمارے پاس اس set میں سے کوئی بھی number ہے ہماری measurement میں سب سے پہلا number اس کی left side پہ جتنے بھی zeros ہوں گے وہ ہمارے پاس significant نہیں ہوں گے یہ ہماری measurement کی جو ہے left side ہے یہ right side ہے تو ہم اس example میں check کرتے ہیں ہمارے پاس decimal point کی left side پہ ایک zero ہے اور decimal point کی جو ہمارے پاس right side ہے four zeros ہیں لیکن جو ہمارا first significant figure موجود ہے from one to nine والے set میں سے اس کی left side پہ یہ ہے یہ ہمارے five کے five zeros تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس not significant ہیں reason کیا ہے کیونکہ یہ جو zeros ہیں یہ ہمارے پاس decimal point کی position کو locate کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں سو یہ ہمارے پاس significant نہیں ہے اس لئے جو ہماری یہ example ہے اس میں کتنے significant figures موجود ہیں one, two اس میں ہمارے پاس صرف two significant figures موجود ہیں example number two میں check کریں تو ہمارے پاس جو ہیں یہاں پہ two zeros موجود ہیں لیپ سائٹ پہ لیکن یہ significant figure نہیں ہے پھر سے اور باقی جو رہ گئے وہ ہیں one, two, three, four, five تو یعنی ہماری بیئرمٹ میں five significant figures موجود ہیں second case ہمیں بتاتا ہے second part zero والے کے rule کا کہ ہمارے جو zeros ہیں اگر mid میں ہوں significant figures کے یعنی یہ اس سیٹ کے mid میں ہوں اس سیٹ سے بلونگ کرنے والے کوئی بھی جو digits ہیں ان کے mid میں موجود ہیں zeros وہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہوں گے significant ہوں گے for example ہماری جو first example ہے اس میں ہمارے پاس کتنے significant figures ہیں one, two, three, four, five, six six significant figures موجود ہیں six میں ہمارے پاس جو یہ zeros two میں موجود ہیں ہمارے پاس وہ کیوں significant ہے کیونکہ یہ mid میں ہے six اور nine کے کیونکہ یہ دونوں numbers جو ہیں وہ belong کرتے ہیں اس سیٹ سے اس وجہ سے ان کے درمیان موجود ہونے کی وجہ سے یہ دونوں zeros ہمارے پاس significant ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس جو number موجود ہے ہماری پوری کی پوری measurement میں significant figures کا وہ six ہے second example میں ہمارے پاس three zeros left side پہ ہیں left side پہ ہیں so ہمارے پاس significant نہیں ہے تو باقی جو significant figures کا number ہے وہ ہے one, two, three zero again mid میں تھا تو وہ بھی significant ہے last part جو ہے third part ہمارے پاس zero والے case کا وہ ہے کہ اگر ہمارے جو zeros ہیں وہ right side پہ موجود ہوں significant figures کے یعنی کہ اس set میں سے کسی بھی number کے right side پہ موجود ہوں last جو number اس set میں سے ہوگا اس کے right side پہ تو اس بات میں ہمارے پاس جو ہے two different cases ہوں گے اگر ہمارے پاس جو ہماری measurement ہے وہ decimal fraction میں ہے تو جو zeros ہوں گے left side پہ sorry right side پہ تو وہ سارے کے سارے significant ہوں گے for example یہ ہمارے پاس two measurements ہیں first ہے ہمارے پاس جو اس میں ہمارے پاس ہیں one, two, three, four, five, six significant figures last پہ three zeros موجود ہیں لیکن کیونکہ وہ decimal point کے بعد ہیں fraction والی decimal fraction میں measurement موجود ہے اس لیے یہ right side پہ موجود zero سارے کے سارے significant ہیں اب second example چیک کریں تو ہمارے پاس left side پہ zero موجود ہے وہ پھر significant نہیں ہے اور پھر one اور nine کے برمیان بھی zero موجود ہے کیونکہ یہ mid میں ہے تو ہم نے mid والے case میں بھی کہا significant ہوتے ہیں اس لیے یہ بھی significant ہو گیا right side والے بھی significant ہو گئے تو ہمارے پاس second example میں جو significant figures کا نمبر ہے وہ ہے one, two, three, four, five five significant figures right side والے significant figures کا جو second case ہے وہ ہمارے پاس integers والا case integers میں جو ہے significant تو ہوں گے لیکن کتنے zeros ہماری measurement کے significant ہوں گے وہ ہماری جو measuring instrument ہے اس کی accuracy پہ dependent ہوگا جتنا زیادہ ہمارا measuring instrument accurate ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارے measuring instrument میں left side پہ موجود zeros significant ہوں گے for example ہم نے ایک لی ہے eight thousand kg کی example تو جس میں ہم نے measurement لی ہے اگر تو اس کیا list count جو ہے وہ one kg ہے تو اس case میں جو ہے ہمارے جو اس example میں موجود zeros ہیں وہ سارے کے سارے significant ہو جائیں گے اور four significant figures ہوں گے ہمارے اس measurement میں اگر ten kg ہوگی list count ہمارے اس measuring instrument کا تو اس case میں ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے یہاں سے significant figures کا number جو ہے وہ drop ہو جائے گا تو اس case میں ہمارے پاس صرف three significant figures رہیں گے یعنی کہ integers میں ہمارا جو number ہے right side والے پہ zeros کا وہ depend کرتا ہے ہمارے measuring instrument کی accuracy پر اب zero والے case کے بعد rules ہمارے جو ہیں complete ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک specific case موجود ہے special case موجود ہے significant figures میں وہ کیا ہے significant figures in case of scientific notation یعنی کہ ہمارے پاس significant figures جو ہیں کتنے ہوں گے ہماری measurement میں اگر ہماری جو measurement ہے وہ scientific notation میں ہو standard form میں ہو یا پھر ten کی powers میں ہو تو اس case میں ہمارے پاس scientific notation کا number کیا ہوگا measurement میں ہوگا all the figures جتنے بھی ہمارے figures ہوں گے وہ سارے کے سارے significant ہوں گے other than the powers of ten یعنی جو ہماری ten کی powers موجود ہیں اس کو ہم drop کر دیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس جتنے بھی measurement میں figures موجود ہوں گے وہ سارے کے سارے significant figures ہوں گے for example اگر ہم انہیں examples میں چیک کریں ان دونوں examples میں ہم ten کی powers کو drop کریں تو اس کے بعد جتنے بھی ہمارے یہ figures ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ہمارے significant ہیں for example ہماری first example میں کتنے ہیں significant figures one, two, three, four four significant figures ہیں second example میں ten کی power drop کرنے کے بعد one, two, three three significant figures اس special case کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی measurement کو کس طرح سے کسی بھی specific number تک محدود کس طریقے سے کرنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس cases ہیں first case ہے if the last digit is less than five then it is simply dropped یعنی کہ اگر ہمارا last digit جس کو ہم drop کر رہے ہیں وہ less than five ہے تو ہم نے اپنی measurement کو simply drop کر دینا ہے for example ہماری first example میں ہے one point nine four three جب ہمارے نے اس کو کہا کہ ہم decimal کے بعد point کے بعد two digits تک رکھیں گے اور باقی ساری measurement کو drop کر دیں گے تو جب ہم نے drop کرنے کے لئے دیکھا last digit ہمارے پاس three تھا یہ less than five تھا تو ہم نے drop کریا تو simply اپنی measurement کو لکھ لیا one point nine four اس میں کوئی change نہیں آیا second example میں دیکھیں two point zero nine two one اس میں بھی ہم decimal point کے بعد two digits تک اپنی measurement کو رکھیں گے تو last digit جو drop کیا جا رہا ہے ہمارے پاس two ہے کیونکہ یہ پھر less than five ہے تو drop کرتے ہو ہماری measurement میں کوئی بھی change نہیں آئے گا وہ simply آئے گی two point zero nine second case ہے ہمارے پاس second rule if the last digit is greater than five یعنی five سے بڑھا ہے ہمارے پاس اب جس digit کو drop کر رہے ہیں اس کی left side پہ مجھود digit کو increased by one کر دیں گے یعنی اس میں when add کر دیں گے for example ہماری first example میں کیا ہے one point four seven اس کو ہم نے decimal point کے بعد one digit تک محدود رکھنا ہے تو digit drop کیا جا رہا رہا ہے seven اور greater than five ہے تو جب ہم نے اس کو drop کیا تو ہم نے left side والے digit میں یعنی four میں ایک number کو add کیا تو جب drop کیا ہمارا answer آیا one point five اس ہمارے پاس eight point six seven four اس کو بھی decimal point کے بعد صرف ایک ہی point تک محدود رکھیں گے تو جو digit last drop کیا جا رہا ہے وہ ہمارے پاس seven ہے seven پھر greater than five ہے سو جب ہم اپنے digit کو drop کریں گے ہمارا answer جو measurement میں آئے گا وہ ہو گا eight point seven کیونکہ ہم نے six میں left side پہ six تھا اس میں again one add کر دیا last case third roll ہمارے پاس وہ کیا کہتا ہے if the last digit is five یعنی کہ five itself موجود ہے نہ five سے بڑا ہے نہ five سے چھوٹ ہے five itself تو ہم نے کیا کرنے ہے then it is rounded to get nearest even number یعنی جب ہم round off کریں گے اپنی measurement کو تو ہم last digit میں nearest even سکتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی specific number تک round off کرنا تھا left side پہ موجود digit اگر ہمارا odd number ہے تو اس میں one add کر دیں گے اور اگر وہ even number ہے تو ہم اس کو as it is رہنے دیں گے تو اگزامپل میں ہم اپنی first example میں چیک کرتے ہیں 1.365 ہے ہم نے کہا کہ ہم اس کو decimal point کے بعد 2 digits تک رکھتے ہیں 5 کو drop کرنا ہے تو 5 کے left side پہ ہم نے دیکھا 6 even number ہے تو ہم نے measurement کو drop کیا تو اس کو as it is رہنے دیا یعنی ہمارا answer کیا آیا 1.36 اور second example ہے ہمارے کے left سائٹ پہ 1 1 ہمارے پاس ایک odd number ہے تو ہم نے nearest even number لے کے آنا ہے تو ہم اپنے 1 میں 1 add کریں گے تو ہمارے جو answer آئے گا 1.2 round off کے rules check کرنے کے بعد ہمارا آج کا lecture یہ ہی پہ ختم ہو گیا آج کے lecture کو complete کرنے کے ساتھ ہمارا chapter number 1 جو ہے وہ completely close ہو گیا ہے next lecture میں ہم proceed کریں گے chapter number 2 کے ساتھ chapter number 2 کو سٹارٹ کریں گے so till the next lecture take care اللہ حافظ